مولیس خان بحقی حسین علیہ السلام بارلہ اس مجلس میں اپنی بارگچ قبول فرما بانی مجلس بواہی دے مرخومین دے درجات بلند فرما بالقصوص سید مرتضی نقوی صاحب دی والدہ مرخومہ دے درجات مالک بلند فرما کبیرہ و سریرہ گناہ معاف فرما کبرت رہن علیہ ہمیشہ رحمت نظر فرما دہارے معاشر دے جنادے سیدادیاں عزین کنیزیں جو ٹھنڈی تفیق عطا فرما باوہ جی دے تمام مرخومین دے مالک ترجات بلند فرما رز کے چلافہ فرما بقت چلافہ فرما بیماری کربلا دی بیماری دا واسطہ باوہ جی نسیتے کلی عطا فرما پتران براون علباد و شاہت فرما اس بستی پہ اپنی ہمیشہ رہن علیہ رحمت نظر فرما شیعہ سنی بائیان اتفاق کو اتحاد نالزرگی بسر کرن دی تفیق عطا فرما کریمالک تن واسطہ اپنی ربو بیدہ شیعہ نے حیدر کرار و مسجد آباد کرن دی تفیق عطا فرما آل محمد دا سچا حبدار بن دی تفیق عطا فرما سائی مانج بادشاری نوکری ادا کرن دی تفیق عطا فرما جتنے مومنین صفیاداتِ حاضرِ مالک شریح اجاد قبول فرما مومنین در رزکِ مالک ادافہ فرما اولاد نو نیک تیسالے بنا میرے کریمالک سارے وارس لازہور جل فرما اونی دیر نہ اٹھائیں گی نہیں دیکھ دیرہو علی علی ناراضی ہو جد اللہم شلی علاو محمد وعال محمد واجل فارجال محمد سیند بکشن دی خاطر ذرا دو چھر بندے کری باجو تاکہ جا پر اور محمد وعال محمد بلانتر سلام آو بسم اللہ قریب آجا سو درود مرضی نال نارا مرضی نال داد مرضی نال تچندہ لینڈ منوادتی نے گبراؤ نے آجو قریب تسی آجو جی تھیا بھائی جن تھوڑا جگ قریب آجا سو نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری حسینیت یزیدیت سدنشن محفل زیر قصہ وجہ نزول آیت خلقتا مخدرات اسمت سائن سلطان آئی دارائن اسمت دی لا محدود مملکت دی ملکا جس بی بی دی پاک گو تا لکبو شائے نہیں تخلص خانی رہ رہے معظمہ دی ذات اکدس تے یکی نوٹ کے اچھی آواز نال سلوات پڑھا خطیب امبر سالونی دروازہ سہر علم در شہر حکمت تاب شہر حق شہر یار فکر امیر قائنات علی بن ابی طالب دی بابرکہ ذات اکچھلک دی ہوئی سلوات پڑھا آخری زحمت فرماؤ ذکر پاک دی قبولیت دکھاتر بادشادی آمد و خشنودی دکھاتر باردی گردر اودہ دیا پیش کرو اجازتیں جنوکری شروع کی ستر دی دہائی ایک شکیل بھائی اسلامی جمہوری ایران تو ایک رسالہ شایع ہوئے چونکہ میری ذاکری دہ تعلق ربط نہ لہے بلکل مجلس وڈی نہیں ہوں دی جسے داد چوکی ہوئے قطن مجلس وڈی نہیں ہوں دی جسے گریہ چوکہ ہوئے مجلس وڈی نہیں ہوں دی جیڑی مومن دے زہین چرائے چونکہ گھنٹے تو ذکر پاک شروع ہے اور شام تک جاری جو ساری راسی جڑھا گھر ویس ہو انشاءاللہ عزیز میرا مضمون توڑے زہین اچراس اتھا تھوڑا بولو جو زیادہ بولو اور ریاتی نمبر لیانا میں اذاکر ہی نہیں اگر داد بڑھیں تے دین دیا ہوئے نہ بڑھیں تے چپ کر کے سمار فرمیں گیا چونکہ آج میں اتھا ذاکر گاٹاں بانی چوکا تے مجمع رتنگ تے کرنا نہیں ایک دفعہ سلوات پڑھو اعلی محمد زیادہ بھی اسلامی جمہوری ایران تو ایک رسالہ شائع ہویا ہے جس تا نام خی موارف الاسلام جب سید بیٹھی ہو اس رسالے جناب آیت اللہ خمینی صاحب نے جناب سیدہ دے اجاز رقم کی تو توڑی دادی دے اجاز دستان جڑے سید بیٹھی جڑے گئے رہے سید بیٹھی ہو توڑی موزمان دی شان بیان کی تو میرا دل چاہ رہے ہے چونکہ ذکر پاک داگاز ہے آج دی مجلس ہے چاہ میں اجاز سیدہ جناب اندرسان سیدہ دا توجہ ہے پچھا بیٹھ ہوئے پر تھوڑا تھوڑا تعاون فرمیں دیا سو میں تو انہوں نہیں اکھا جو قریب ہو اپنے مقام تھے بھائے کے تھوڑا تھوڑا بول دیا سو تے مجمع میں نرال دا سو وہ فرمیں دے پاک نبی دا دربار مجمع کسی سامنے جانے ساراں دا دیوانیاں دا پروانیاں دا حاجیاں دا نمازیاں دا اللہ دا نبی جڑا بے دلے بے گرزے بے نیازے شاکاری الفت دی محبت دا پیغمبر ہے عرب دیرپتی ختم دا شہرے حسنائن دا نانائیں زہرہ دا بابہ صدیق کے اکبرے جس نبی دا اٹھنا قرآنے بیٹھنا قرآنے جزوے قرآنے آئینے قرآنے نفس قرآنے جڑا محمد کل دا کل قرآن بھائی مہینہ ایسا ہے جس مہینے جڑے مجمع نہیں میں بول دے وہ بھی بندے اس مجمع اس مہینے سبحان اللہ ضرورہ دے تے توانوں تے شروع تھی بولن دی یادت ہے اس نبی دی گل کر رہے ہیں جڑا اپنی زبانوں ارکر دے وے تے فرمان بندہ ایک قدم چاہ کے بھی جاتے رکھے تے لہ دا قرآن بندہ سرکار رواز فرمارے ہیں نچانک سلمان محمدی دی آواز انہیں یہ بات سے تُسا حطبہ ڈیمنٹی مشروف ہو دروازے دیکھ سوالی یہ سفر لمبا کر کیا ہے بکھے ہی لگ دے تسہ ہی لگ دے اگر اجازت دیو تو اس مسافر کو تُوڑے ممبر دے سامنے دیں گا بات سے فرمائے سلمان تُسا حون پہ آ دیو میں محمد نو اس ویلے دیس دی خبری جس ویلے اس مسافر اپنے وہڑے تو قدم بہے وگی مہربانی سائیں گے اٹھ گولان دو انہیں سرکار خائم دے قدمانا سلامتی آوان مل کے بولے توڑی میں سلا بات ہو جی میرے بانی سائیں گے سلامتو اس ویلے تو بغابران جس ویلے اس مسافر اپنے وہڑے تو پہلے قدم چاہ کے باہے بکی اصحابہ دی صف دے درمیان شکیل بے رستہ بنیا مسافر و بالے قدم چاہے محمد عربی رمیمبر دے سامنے آیا سرکار دے قدمہ تے بہت ساریتا مسکر آگے دے مولا میرا نام عبداللہ میں ایک بستی دے رہنا لاؤں بڑی آس لائے کیے توڑے دربا آئے چاہے ہیں بات چاہے مسافر میں کلن سوالی میں کلن سوال میرے چارن جل میرا چاہت ہے جو میں چارے سوال پورے کر کے محمد دے دربا رچوں قدم باہر رکھا سرکار مسکر آگے فرمایا مسافر پریشان نہ ہو جڑا نبییاں دا مشکل کشاہ ہوئے اسنو علیہ دن جڑا علی دا بھی مولا ہوئے اسنو محمد آگے کیا بات ہے جی توڑی تاہی دی سلامت رو جی نہ سلام توڑی نباہ میرون بھائی زمانہ ساڑے دے تراغ کر دے جو شیعہ علی نو اللہ توڑا ہی کھڑے جو بابا مجلس ہے چاہ سڑا بیان سون سڑا کی داوے اللہ دور دی بات ہے اسی علی نو محمد نوکر من دے سارے بندے تاہی دے چھ نہیں بولے میرے نام دکھ لگ سیو شیعہ تے جڑا ہوئے شیعہ علی جنو ولی اللہ پڑھ دا ہوئے تے وقت سطر سمجھے چاہوے تے داد نہ دے ہوئے سرگار قائم دی بار کا شکایت کے ریسہ میں بھرتے پے ہوئے کالے کپڑے دی عزت دی کے سمیں شیعہ دا کی دا ہے شیعہ علی نو محمد نوکر من دے لیکن زمانہ بھی یاد رکھے محمد نوکر پھر ہون دا علی جیسا مہربانی سے ہر کوئی محمد نوکری نہیں کر سکتا محمد نوکری ابھی میار ہے نراز بیٹھ سلا کر رہی مجمہ دی زینت اگر تسی داز نہ دیسے تو ادکون بولی ہاتھ اچھے ہے دری مالک تانو سلامت لکھا محول بڑا روحانیت اللہ ہے بلکل کوئی شامل نہیں کواڑی ویسے یہ درتی کے نگری ذرہیر زدہ داری دیا والے نہ پھر فقیر دے دروازے تے مجلس کھے دھر تے مجلس کھے سارے منتہ دار بیٹھے پھر جینا دے سال سواب دے مجلس کھے انہوں نے ایک مقام حمد ہے اپنی اکھنڈ لیکھے جیڑی گل کر دیاں تو پوری ہوں دی درویش لوکانہ سارا سلسلہ دل چاہتا ہے میں بھی جولی بھر کے جاؤں تس سے بھی جولی بھر کے آج دی مجلس سے چھو جیڑا گھر بن جو تے ساری حجات قبول ہوگا ماہول بڑا کمال دے بابا جی جی مالک مرخومین دے درجات بلند فرماوے اور شفائی کاملہ بابا مرتضی شاہ جی مالک فرماوے توجہ ہے جی صاحبان مساور قدمہ دے بہت سر عطابات سے سوالی کلنا سوال میرے چار ہیں ذرکار فرمایا توں چار سوال لائکے میرے دربار چاہیں جیڑا نبییاں دا مشکل کشاہ ہوئے اسنو علی آ دیں تے جیڑا لی دا بھی مولا ہوئے اسنو محمد آ دیں ایسا مولا میرا پہلے سوالے میں بکھا منو روٹی چاہیے مولا میرا دوجہ سوالے میرا لباس پرانے منو نمو لباس چاہیے بعد سے میرا تیسرا سوالے گرمی دا موسم میرے گستانی سفر منو سواری جن قدام کر کے لئے سرکار سواری بھی عام نہیں چاہیے دی رو سال ہی سواری چاہیے نیاب تے کیوں تھی سواری دیو قدمہ تھے بہت سا دے کے آواز دے کے دے مولا تو سنجان دیو نا باویں ہاں غریب میں ہاں طبیت نفیس سارے آبندیاں نو گرلی سمجھ نہیں آئی بجی تھے علی واسدہ ہوئے اُتھے نفاس ستے ہوں دی بات سے میرا نام عبداللہ ہے میرا جوتہ زوالے میری بیٹی جوان ہے اے اس دے نکاح واسدہ منو پیسے ہوں دی لو چونکہ توڑا فرمانے امتی میں محمد نو چنگا لگ دا ذکر پاک دے ترے ایڈیشن ہوں دے فضائلی علی محمد مصائبی علی محمد تے فرامین ہی علی محمد مجلس مکمل کرنا چاہنا چونکہ توڑا فرمانے دوسرا فرمایا ہے امتی میں محمد نو چنگا لگ دا جوان بیٹی دیکھ دے جلدی کر چونکہ میں توڑا کلمہ گو توڑے بیرادی ولایت اقرار کرنا لہا بات سے میں نو کچھ پیسے چاہی دے میں اپنی بیٹی دا نکاح کر سرکار میں رنگ دا سیاں ضرورا لیکن توڑی نبوت اور رسالت دی قسمیں میں دل دا سیاں نہیں یو بندہ آئی نہیں جڑا نہ بولے اس میں بر تے پیوئے کالے کپڑے دی عزت دی قسمیں امام الانبیاء دی عواز دی لسانہ دل دا سیاں کیوں نہیں مجمع دے پاسے مو کر کے مسکرا کیا دے تیری نبوت دی قسمیں میں دل دا سیاں یہ سواست نہیں جو میرے دل تے یلی یون وڈی اللہ دی مہر لگی ہے بیر بانی سے سلامت رو سرکار مسکرا کے فرمایا سلمان جی مالکہ ایمان اس مسافر کو نال لے کے اس دروازے تے لگا بانج جس دروازے تے سوال کرے تو سوال دی گنجائش باقی نہ رہے ہر بندے تا اپنا انداز ہون رہے انتائی لطیخ جملہ انتائی لطافت دے نال تو اڑی یہ نفیس سماعتاں دے حوالے کرن دا مشمم ارادہ رکھ رہا اللہ جانے کے ذہن اس میری سطر سما جاسی اور کے سر تو ہوا بڑھنے کے گزر جاسی سمجھ آوئی داد نہ دیشو سمجھ نہ ہوئے بے سکھ نہ بولے سمجھ نہیں پھر بولنا کیا ہے ممبر دی عزت دی قسم سلمان محمدی اس مسافر کو نال لے کے بھائی جان توجہ فرمائے آئے اس دروازے پہ گننا آئے جس دروازے تے ملائکہ پنیواری دے انتظار کر دے کیا بات ہے جی توڑی تے میرے بانے سے دس کیا نہیں جو میں سلمان اور میرے نال مسافرے پرد جن رجناب ملک زنجابار دی آواز ہے سلمان بیرا عربی کے سوال پورے کر لیں جڑے حاضر بیٹھے سر چاونا سلمان مسکر آگے فرمایا مخبر دے پہنچن تو پہلو اطلاع کے میں پہنچیں بی بی دی آواز ہوں دی سلمان دوسرے جان گیا نا باہرالانوکر آور ہونگا ہے اندر والی کنیز آور ہونگا ہے میں اس بی بی دی کنیز ہوں جڑی علوم میں انبیاء دی وارث ہے اچھا ایک لحظہ انتظار کرو میں پاک موزمہ دے حجرہ عبادت چھویں لیں ابالے کتم چاہے دی بی دے دروازے تے حجرہ عبادت دے بہتی آکے دس سے آجو بابی رسہ والی دروازے تی آکے میری سین مسلح عبادت اٹھے جملہ صرف داد دے منا لانی ذینچ رکھ کے لے جانا رہا پاک موزمہ اپنے گالی چھو اپنے ہار اتھا رہے قرآن دے گے اپنا ہاتھ چاہ کے سلمان جناب فضہ دے حد دے رکھے فضہ بین ون جو چاہے سلمان کو آکھو مدینے دی بستیچ مدینے دے شہرے چھے ایک یہودین دا محل موضوع ہے اجازہ سیدہ وہ مجلس بڑی مقبول ہوں دی اس مجلسے جو فضائل چانس ہوا یقیناً بادشاہ دی بار گرچہ مجلس قبول لیکن فضائل دے رانگر چک جملہ بزرگر میرا سمات فرمیس میں پیغام دینا چاہنا جناب سیدہ طاہرہ دے اجازت دشنا چاہنا مدینے سہرے چک یہودین دی بستی یہ پورے مدینے میرے بابی دا کلمہ پڑے ہیں سیدہ دا توجہ فرمیس فکت و دعود نامی جہودی ہے جس میرے بابی دا کلمہ نہیں پڑیا ہر کسے پڑے ہے کسے علی دی تلوار تو در کے کسے محمد احلاق تو متاثر ہو سلامت رو جی فکت و دعود نامی جہودی ہے زیزادہ جس میرے بابی دا کلمہ نہیں پڑیا میرا دن سے دے ہوئی محمد دا کلمہ پڑے اجازت سیدہ موضوع شکیل بھئی توڑے زیزن چھنا چاہی ون جو سداؤد نو آکھو بطور گروی یہ سہار نو اپنے کول رکھے اس دے میار و وزن دے مطابق جتنے نقدی دکم بڑے منو ادا کر دے تاکہ میں عربی دے سوال پورے کروں جیڑی مقدومہ ارادہ کرے کہ جنت چھو لباس آجے تو بی بی چھوٹے جے عربی دے چھوٹے جے سوال پورے نہیں کر سکتے اجازت سیدہ دسنا چاہی سرکار سلمان محمدی درود پڑھ دے ہیں یہاں بی بی پاک دی امانت چاہی ابالے قدم چاہے دعود دے دروازے دے پہنچے دعود دے گلزیں نچ رکھا ہے اسنو اپنی امیرت دے اتنا ناز ہے یہ زندگی بار محمد دے استقبال نہیں کیتا چونکہ سنار دا کم کر دائی اور مدینہ دا امیر ترین شخص ہے ایت اللہ نور اللہ شسری فرمے دیں جدہ سرکار سلمان محمدی جناب سیدہ دی امانت چاہے دعود نام یعودی دے بہت پہنچے اس دے سہنچ قدم رکھا اپنی مسنت اٹھ کے یہر قدم سلمان دے استقبال کیتا کیا بات ہے کہ عزت زہرہ تے بولنا جانے ہر زبان جناب سیدہ دے ذکر اچداد نہیں دیں گی خطیبی آل محمد جناب حضرت عزیدی صاحب دے ستر میرے ذہنیں چاہے گی انہوں نے کتاب اچھ میں جملہ پڑھے میں تو نہ نوکیا نہیں دوسروں نے سنیا اسے جنہوں نے بزرگ بیٹھی ہو جناب دی جتی جاڑی ہے تو مولوی پیدا ہو وہ فرمین دیں نا ہر بندہ جناب سیدہ طہرہ دے فضائل اس تائید نہیں کر دا ہر زبان دار جناب زہرہ دے فضیلتیں چاہے نہیں گین دی وہ زبان تائید زہرہ چاہے بول دیئے جڑی کم از کم کوثر جتنی پاک ہو گئے جنادیاں زبانہ دی تہارت کوثر جتنی ہے وہ ضرور بلے اس نے میرے نا توجہ سہبان عظیم ستر ہے عظیم جملہ ہے پیرہ دے کھڑے ہو کے دا دیو دا دھوڑی ہو سی نقشہ دا جملہ عظیم ہو سی وہ بالے قدم چاہے اس نے ویڑچ قدم رکھیا یہرہ قدم اٹھی کے سرکار سلمان دے استقبال کیتا سلمان موسکو راہ کیا دا میرے استقبال نہ کیوں پہ اٹھ دے تو تے زندگی بار میرے مولد استقبال نہیں کیتا داؤد دی آواز اندی ہے غلط فہم ہی اچنا روے میں تیرے استقبال وست نہیں اٹھیا اللہ جانے تیرے اتھاں تے کیڑی شاہے میرے دل لاکھ ہے اٹھی کہ اس دا استقبال چکا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ عزت تیر وحرائش بولتے سرکار سلمان دی آواز ہو دی عام سہ نہیں ایک خطو نے جنت دیا مانا پاک موزمہ دے گلد آہارے بنتے محمد پہ آدین اسنو بطورے گروی اپنے کور رکھ لے انتظار نہ کرا چونکہ معاولہ ایسا بنی اسنو بطورے گروی اپنے کور رکھ لے جتنی نقدی رکم بندی ہوئے میں نو ادا کر گئے یہیں آلے بیچی ہو شرف آدھا مجمہ بہن آلے بیچی ہو سلمانے گل کیتی داؤد دی آواز ہو دی یہ میں اتھ نہیں لاؤنا چاہاں دا آو جتا میں زبور تے ترائت رکھ دا توجہ فرمائے اتھا دکھ چھوڑ اور گلہ مجود ہے اسے چپیسے چالے سلمانہ دا میں تیسرے قدم کیا میرے ذہن اچھ خیال آیا تجارت دا قانون قائدہ ہے جڑی شہ لے گئے اس دا وزن چیک کرو اس دا میار چیک کرو ایک ایسی تجارت ہے نہ وزن چیک کی تاست نہ میار چیک کی تاست میں نو ادا اتھے رکھ چھوڑ گلے چپیسے چالے سوال کی تا سننا میار بھی کھیئی نہ تول بھی کھیئی با میں یہودی ہے یکھی وزنیس رو کیا دے میں یہودی ضرورا بے غیرت نہیں میں بسم اللہ کرام جنا آئے کی تی یہ تھوڑی ہیں نسلاب آدھو میں شکیل بھئی اللہ جانے کہ جے مسلمانا جڑیانیاں لٹھ لو انہاں دا رہے کوئی میں یہودی ضرورا بے غیرت نہیں میری لکھ مجال ہے میں موسمہ دے خارنو حت کا نقدی رکم چاہ کے سلمان بطولے ذراد دروازے تے پہنچے میری سینڈ فرمایا چاچا سلمان اتنے پیسے اسنوں لباس بست دیو اتنی رکم اسنوں سواری بست دیو جڑے پیسے باقی بچگن اسنوں آخو دیدہ ونج نکا کرے اس روٹی منگی محمد دے دربارے چھا حسنین واشتے روٹیاں فیضہ بنے دیے جملے دی قدر کرے میں قدر دانا چھکڑا پڑ دا اپنے بابے جیسے والی دیکھا روٹیاں میں زہرہ اپنے ہتھا نہ لکھا اس تو وڈی نیاز کیا ہو سکھ دیے دینا روٹیاں نو بطول دات لکھا دستر آنچا کے زلمانِ محمدی دربارِ محمدی چھکڑنا ہے بہرنِ سلمان تیرو کیا دائے دعود تیرے بڑے بختیں میری جندگی گزر گئی ہے زہرہ دے دروازے تے داڑی نال بہاری پتنو بطول دے ہتھاں دی پکی ہوئی روٹی نسیب ہوئیے ایک گلی یاد رکھی اتھاں کھا ہر منزل تے کھا بلاندگریہ نامی ہوئے توڑا دل روپ ہوئے نا تے میرے ہسری نوکری مکملے جملے دازی جتھے منزل کرے سے اتھاں کھا سے وانجا اپنے گار کھا سے میں تنو اپنی زندگین دا نچوڑ پی ڈسلا اگر عقیدت نالکھا سے نائیں ختم ہو سی نائیں سے چھ بدبو پیدا ہو سی چونکہ انہا روٹی ہیں نو ہاتھوں سے بی بی دا لگ گئی جڑی جنت دی مالک اے مجلسے ہر اکھ دا وضوئے بس ایک گریہ بلند کرنے تھا کہ پوری بستی نو پتا لگے اس مہینے چھ بھی آل محمد دا کوئی نقصان ہے میں بسم اللہ کرو مجلس دا مقصد کتن کس دی دل لازاری نہیں چونکہ مشن ایمام میں خوش رہی نہیں گڑاوے کو جلائے کے جا ساڑے مرخومین دے درجاتی بولندی دا وسیل ہے نا ساڑے گناہ وانی مافی دا سباب بس قریب تو دو وین کرا اور ابھی دے سوال پوری ہوگی یا در آدھا دے لویا دعوت دی بیوی اٹھی ادھے بندے خدا تو نندر یا دے انج لگ دے ساڑے گھرنو اگ لگ گئی جنک دے کے دے زبان بند رکھ جس گھر اچھ بطول دہار مجود ہوگی اس گھرنو اگ نہیں لگ سکتی کہ نور دیا لیٹا او بطول ازراد دہار چھو سمان تے وینی اپیان اس دی ایک بیٹی ہے یکیل بھائی جس دا نام ہے امی حبیبہ جو داکر گھر لوگ بیٹھی ہو جو دے قدیم ازدار بیٹھی ہو میرے مضمون تے رب تو نسک ملی ہو اگر مضمون اچھ محنت نظر آوے پھر حائی تو اڑاک بند کر سیدہ دا ممبر دی عزت دی قسم دین چڑھا سورج تلو ہویا اپنی بیوی کنال لے کے امی حبیبہ کنال لے کے بیوی تو اشارہ کر کے دے میں کے حد نہیں لاسکتا او محمد دی دی دہار چالو ونج یہ محمد دی دے دروازت اے ونج کے شکریہ داکری تبیبی دی امانت واپس والا چونکہ ساڑے گارج کوئی ایسی شہر نہیں کوئی ایسا مقام نہیں یہ تھا ساں زہرہ دی امانت نو رکھ سکتا میں مشکلہ کر رہا ہوں لمبہ زور کر کے سرکار دے دروازت پہنچن دکل باب کیتی ملک زنجبار استقبال کیتا ہے پہلے سوال کیتا سو دہلیز زہرات پہ شانی رکھے دو دا دے نبی دی دی کو اکھو منو باب دا کلمہ پڑھا ہے سارے بندے شامل نہیں ہوئے میرے ناغ ادھے گھنٹے دی گفتہ گھو دا اصل جملہ ہے ادھے وستے میں ساری میند کر رہے ہیں موضوع ہے اجازہ سیدہ اےو دو دے جس علی دی تیک تو در کے کلمہ نہیں پڑھے محمد اخلاق تو متاثر ہو کے کلمہ نہیں پڑھے اج میرا دل پہ چاہ دائے میں محمد کلمہ دی گواہی دیوان میری سین پر دے جن دنوں پچھے آفیزہ بین وان جو اسنوں پچھو آج تاہی زید لائیا مسلمان نہیں ہویا کلمہ نہیں پڑھیا آج کلمہ کیوں پڑھنا چاہ دائے سارے مسئلے حل ہوئے اس پہ نگر جملہ میں سمجھا لیا دھیر انہیں دو تیرو کیا دائے پہلے دین تو میں ذہن چرادہ کیتائی چکرار کیتائی جو جدہ میں کلمہ پڑھنا ہے زہرہ دے وسیلے نل پڑھنا ہے نام علی دے وسیلے نل پڑھنا ہے نام محمد دے وسیلے نل پڑھنا ہے راز کیا ہے مجبوری کیا ہے وجہ کیا ہے روکی آواز دیکھا دے جنہ محمد و علی دے وسیلے نل کلمہ پڑھے ہے میں دیر سارے ایکوں منافق بڑھ دیا جتھا ہے جنہ زہرہ دے وسیلے نل کلمہ پڑھے ہے میں سارے دے سارے مومن بڑھ بڑھ میں بسم اللہ کروں دعوت محمد دا کلمہ پڑھیا تیمہ آزار دفعہ کروں میں بسم اللہ کروں جنا محمد ولی دے وسیلن کلمہ پڑھیا میں اونا چو دیر سارے منافق بڑھ دے جنا بطولے زرادے وسیلن کلمہ پڑھیا سیدہ دا او میں سارے دے سارے مومن بڑھ دے ہر زبانی چو آئے دا وین بلند ہونا چاہی دے آنج توڑے واسے چھنی آئے توڑے واسے چھنی ایدی دیئی اینا امہ غبیبہ اس میں بڑی معرفت ہے محمد دی 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 آج موقع مل گیا چاچا تیری نسلہ بہت بڑی قدر کی پیا میں بسم اللہ کروں او بالے قدم چاہیزو میری زائن دے قدمہ تے بہت سارے دیتا سو نبی دی دی آج اجازت مل گئی ہے میرے بابے تیرے بابے دا کلمہ پڑھئے میں نو اپنی کنیزی اچھ قبول کر میری زائن فرمایا امہ غبیبہ میں تنو اپنی نوکری اچھ قبول کیتا لیکن راستے تو اپنے بابے دے گھر مکدومہ وجہ کیا ہے سینڈ فرمایا ایک ہفتے دے بعد چونکہ تیری برات کوفے تو آن دی پہی اللہ بی یا دے رومانے بیٹھے ہو تو وان جا پنے شہر کوفے چاہ بات کو قدمہ تے بوش آڈے کیا دیئے بی بی تو آڈے حکم دی تامیل اچھ میں لگی تے ویسا اتنا پشنا چاہنے ہیں زندگی اچھ پھر کدائی ملکات ہو سی سینڈ فرمایا میڈے نال لئی میرے دینیاں نال ملکات ضرور ہو سی دینیاں اللہ بندہ آئے ضرور کریں میں بس میں لگا رہا منت کوئی نہیں سماجت کوئی دی جڑے مکانی بند کیا ہے اچھا بی بی ملکات کیتا ہو سی زینڈ فرمایا دو وار ہو سی تے ہو سی بھی کوفا ٹورنڈا ایرادہ کیتا سکتما دے بوش آڈے کیا دی چونکہ میں امیر پیو دی دیا بی بی توفہ دن کوئی شاہ گئن رنی محمد دی دی تے روکیا دیں اگر میرے تے حسان لاؤنا چاہنے منو کسے قیمتی شاہ دی لوڑ کوئی دی میں کائنات دے بادشا دی دی مگ دی یو کھو جا جدہ کوئی قیدیا دا کافلا بگار بھی گلیے چاہوے سارا زمانہ انہوں دا تمہشہ بکھے تونہوں دا تمہشہ نہ بکھے آر کوئی کڑیاں پوامن اللہ مجرم نہیں ہوں گا وہ بھی شیئے جسا آئی نہیں کیتی میں بسم اللہ کروں کیا بات ہے جی توڑی رتی بدل گیاں آگئی امی خبیبہ پرنیچ کے کوفہ شتی ہجری اچ بطول دیا 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 دے بابا سرکار امیر منکنات کوفے دے تخت دے آئے اٹھکتی ہجری علی دیا 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 بابے دی شاہیوے کھانائی کوئی مومن دے زوال کرے جو کوفہ دے تر ہی کھڑا پڑ دے پیو دی شاہی جو چھتی تو شروع آئی اٹھکتری ہجری اچ کیوں ہائیں جدا پہلا ہطبہ جا چاہتے ہائی کی تیرے پہلا ہطبہ سرکار تیامار اجازت تر دی آواز ہو دی مولا تو سا ہطبہ ڈیوڑک مصروف ہو دروازے تیخوا تین دہا جو میں پرددارہ در سڑ کے سرکار میں ہطبہ بل گئے علی امیر المومنین دروازے تیائن کارکہ میں سر تے دست شک کو ترکھ میری دینیاں میں نو اکھوا میں لگاوا کائنات دے وارس کی باہمو کوفے دے مردہ توڑا حصت اقبال کی اسا ہاں اس شہر دین آورتا اسا توڑی دینیاں دی زیارت کرنا چاہتا مالک منجورو ڈیونڈ جی میں جملہ میں کتاب اچ پڑے میں توڑے دکر سال کرا توڑی زندگی دا روگ بند سی جگل بھئی اگر زندہ توڑی سمجھے چھا گئی علی برمایا میرا وعدہ ہو گیا میری دینیاں ہسن کو فائچ لیکن تو انہوں دو سال دار سا انتظار کرنا پوچھ کہ دو سال دار سا اراز گئے انتظار کیوں کیتا ہے علی بادسہ مولد کیوں طلب کی تھی سرکار سلمان ہمارے یاسر روایت کرے دو سال در سیچ نہ تھگ گیا نہ بل گیا جنہ گھر ونجن تھے ہائی کرتی جنہ مسلح عبادت تھے اپنی اکھتہ وضو کرنا ہے دو سال دار سا مغربین دی نماز تو فارغ ہو کے علی پترہ کنال لے کے اپنا مکان تمیر کرنا پوچھ ایک مہینے دے بعد سلمان قدمہ تے بہت سلیتا ہے ساڑی مجود گئے چھے نوکھ را بھی مجود گئے چھے تو سا آپ مزدوری کیوں کر دی اور رنع بادسہ علی تے روکیا دے میں علی دی غیرت برداش نہیں کرے دی جسے گارش میریا دینیاں رانا ہے وہ سے گاردینیاں دے وارا نوکس سے غیر محرم دا ہاتھ لے بھلا بھی یار بطول دینیاں جائیں دو سال علی بادسہ نوک لگ گئے جڑے کوفہ دے ظاہرین میرے سپاہنے بیٹھے توڑی طبیعت جوڑائیت ایک جملہ میں اور توڑی نظر کر دا زندگی دے ملے کل اور اسی جڑا اسی جڑے سارے سامنے لوگ ایک اور تحقیق کی جملہ توڑی نظر کر دا جڑے کوفہ دے ظاہرین میرے سامنے بیٹھے آج بھی مولا دے اس گاردی شبی موجود ہے دوسرہ ایک ہے جو سرکار دی اور کھوی بادسہ دے کم رہے چاہے سینچ نہیں سرکار دی آواز نے یا باسی بولا کھوی سینچ نہ بناوے حجرش بناوے غازی قدمہ دے بہت سارے کہہ دنے بابا کھوی دا کم تے سینچ چھوڑ دے توسرہ کم ریج کیوں وہ دے بنوین دے اچھا لین کر کیا دے جیدہ پردہ دار مسطور مسہ کر دی مسہ کر دی وہ دے سر تو چادر سرک کے لہوین دی میں یلی دی غیرت برداشت نہیں کر دی میریا دنیاں دے سر دیاں والا دے کسے پکھی دی 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 د پیون کیا بات ہے میں بسم اللہ کر رہا توسرہ سیجو اے تھوڑا اکمر بلاوے بطول دیا جائیں یا تھوڑے تران دی پجڑا لی پکھیاں دی دی د برداشت نہ کر دا اللہ جڑے وہ سوے لیکی میں سہ گیا ہے جدا پونج لک شراب بھی دے مجمع جا دیا منو چادر دے اے تھوڑا میری مادہ نام ذکرے اٹھتے اجری اچھ بطول دیا دیا یا نہیں کوفہ بھائی جرے اس دورانی اچھ گھٹ تو گھٹ ایک ہزار زیادہ تو زیادہ پندرہ سو بیبیاں جنان ولی دیا دیا قرآن سے کھائے احکام شریعت رسے انہ بیبیاں سر فرس ذکر ہوندے ام خبیبہ دا بڑی لائک تے فتین شگر دہا بطول دیا دیا اتنی مار فتح سو بطول دیا دیا یعنی سبو تلائے کے شام تا کلمہ پڑھایا نبی دی دی ایک آم شریعت دسے علی دی دی سبو تلائے کے نمیشہ دے ٹائم تھے میری شائن دے خدمت چھا در ہوئے تیدا شام دوے لگ کریب آوے ہیں اب باس دی مرشدہ دی دستے شفت کر چا دی کنیز دے سر ترکھے ونج اپنی دارے چھرام کر تیرا شوکر نراز ہو سی بڑایا وین کر کے روویا تے روکیا کیا میرا واس جو کونی لگ دا میرا واس لگے میں جندگی دی ہر سانس دوڑے کتمہ اچھ گزار چھو باس زیادہ لمبن ناو جاگے وین دے قریب آوے گربت زہرہ دی کسم واس رے یا سیدہ نو کسے بدنظر دی نظر لگے بے یا بندہ بیشتاک آئے نہ کرے دیا لب موگانی آئے ضرور کرے جدے گارچ دی مجود ہے چالی ہجری رمضان دا مہینہ اکوی رمضان بطول دیا دیا بے گانے ملک یتیم ہوگی بابے دا چالی اکھرن دے بعد میری سین ہسنے نو سدیا ہسنے دے گو سین جتنی جلدی ہو زکتے میں میری مادی کبرتے گر جلو ایک لہزائی میں کوفہ رہنا پساندنی کریں دی یا باس زواری دن تازام کیتا میری سین اوبالے قدم چھائنے اپنے اٹھتے قریب پہنچے امی خبیبہ نو پتہ لگے جو بطول دیا دیا کوفہ پیاں چھڑے دیا سارتے چادر چامنا بھول گئی پہ رچنا لین پاورا بھول گئی امی آئی جی میں جک در پانی یود ہے ہاتھ جوڑ کیا دی سچے جو مدینے پہ ویندی ہو سین فرمایا سچ سنے بی 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 وات دو اگل لائن یا تھی اپنے نال گنجل لو دیتواڑی مجبوری اپنے نال گنا نزگ دیو وات میری اکش دو آم گوی دو تواڑے گاری چھو تواڑا محمل نکلے او دو میرے گاری چھو میرا جنازہ نکلے واہ بھائی واہ بھائی واہ بھائی واہ کیا بات ہے جوڑے دادار تے مکانی بنکے مجلس موزے تو گٹ نہیں چھوڑے چھوڑے بچیاں سوڑا رو رہے سین فرمایا را سین کوفا را سین زندہ امام دی بین بنکے اکم ڈیو وات وڑی کلام اچ میری کلام نہیں سین فرمایا ہا امام دی دی بنکے امام دی بنکے اکم پی ڈین دی را سین کوفا را سین زندہ اچھا بی دی زندگی اچھ وات کدہ ملاقات ہو سی حاکی آلوئیہ جملہ جدے واسکے میں چالی مند دی مجلس پڑی رننی بطول دی دی تے تھنڈا سابر کیا دنے ایک واری ملاقات ضرور ہو سی بی بی اس ملاقات کیتے میں مدینے لگیا ہوا زین فرمایا نہیں حاج دے موقع تے مکہ اسی زین فرمایا نہیں بندہ سید ہووے علیہ انوالی اللہ پڑھ دا ہووے اس جملے تے آئے نہ کریں جو ہوئی نہیں سکتا غربتی محمد دی قسمے میری سہیڈ ہو کے فرمایا سالے محمد وڈے خریمہ اسی اپنے منتہ دارہ کو تکلیف نہیں دیں دے تین جو میری زیارت داشت ہو کے میرا وعدہ ہو گیا سفر کرن دی لوڑ کوئی نہیں میں آپ ٹور کے تیرے شہرے چاہرے سی بی بی کوئی نسانی کوئی تاریخ سین فرمایا ایکار ڈجری بارہ محرم دو پہر دا ویلہ بہارے کوفہ سیدہ منو مافی دیسو بہارے کوفہ دا لفظہ باندی باندی کنیز مٹھیوں تھے بہ گئی رو کیا دی دوسرہ پردہ دار مہ دی پردہ دار دیو اس بہارے سے کوئی شریف مردہ منا پسند نہیں کرنا میری زین فرمایا میں نانے دی شریف دی تبلیغ دی خاترہ سا اچھا بی بی اس بہارے سے رش رہے رونگا کوئی نشانی دس ہو کوئی مقام دس ہو جگر سمال ہو جڑے مات میں میٹھی ہو میری سین ٹھنڈا سابر کیا دنے جڑا بزار دا جڑا رستہ دربار مویند ہے نا اسے رستے دے پہلے چاہو کس تیری اور میری ملاقات ہو سی واس پی ام حبیبہ اجڑ گئی بطول دیگی تھاوی رجو میری سین تو وطن چھٹ گیا دو محرم بیند تے بیرا کربلا پہنچے پانے محرم دے دریا دی کر دی تو خیم میں پٹیچ گئی ست محرم دا گوسر دے سل سبیل دے مالکان دا پانی بند ہو گیا دے دب شرن دے آدیو ڈامی دی رات آگئی فجر دا دے لویا اکبر رو رو کیا دریا بابا تیری یا ترہوے پینے شرن دے گئی بابا میرے یا زانہ شرن دا ری مدینے رہ گئی دن چڑھ پی آبا آگئی اسمتے چلوٹی پہ گئی سیدادہ ساڑھے چھے گھنٹے دی مقتصر جنگ دے بعد نکلیں یا خوئیاں تلوارا نیاں میں چھپے گئی گھوڑیاں دی ازین زمین دی ازین کا بڑھ گئیا جڑے تاریخ تو واقف ہو منو مافی دے سو جملہ مقتل جناویہ میں کھدی ادا کرن دی جرت نہ کرا ساڑھے چھے گھنٹے دی جنگ دے بعد ناؤں لکھوں میں اشکیانے نہ بل گئے نہ تھک گئے ستر بڑی ڈاڑی ہے ناؤں لکھوں میں اشکیانے تھنڈے سراب دے جام پیتے تتی رہتے بیٹھیانے ساکی ایک اوسر دیا تسیاں دیا بلاوے بلاوے جنہ سمجھ کے آئے کی شامِ غریب مالی رات اس کمین ایک خط لکھ رہے گورنرِ کوفر کو پسرِ سادھ نے ابنِ زیاد کو ایک خط لکھ رہے اس حادی تحریر بڑی مشکل ہے سید مافی دے سو ظالمانہ مبارک کو دشمن مارا گئے بارا محرم دے دیگر تائیں پر دے داران دے ہتھ پس گردن بدا کی شہیدان دے سر سانگا تچاکے ازا گوفے دے باروا ویسوں تو انتظام ہی میں دے کر چھوڑ جو جشن دا ماہول بڑھونجے ادراد دے لے جدا کوفہ ہتھ پہنچے اس ظالم بارا مولم سا دے اجڑے اعلان کر دے بارا مولمہ ہر گلی کوچھے چلان کیتا ہے بارا محرم دے دیگر تائیں شہین شای کوفہ دا حکمیں ہر گاری چو زیادہ نہیں ایک مرت ایک مستور بزار ضرور آوے سعیدان مافی دے سو مرد بزار جبیشہ خالی آتھ آوے مستور بزار چھالی آتھنا آوے زیادہ نہیں دو دو پتھر چھائی آوے جڑے مارنے باگی دیں آوے میں اس میں لکرہ سجگے بزار کسے چوک جدا خزار دا مجمع کبلہ مقدوم جعفر زمانے جملہ درج فرمائے کدھائیں پندھ مخزار دا مجمع کدھائیں ڈھول پے وجدین کدھائیں تبل دی آواز پی سنین دیے اس علا کے علیہ ساڑے ترہ گھنٹے علی دیا نفیس مزاج دیا جیڑ دے مہینے چھ بگاہر کسے سائے باہم دے دو پتے انتظار کی تے ساڑے ترہ گھنٹے دے بادشمر کمینا گڑی آل چا کے دارولہ مارا دی چھتے چڑے ظالم ایک غزب ناک اعلان کی پر دا جم شاری کمینا اعلان کر کے دے کھولو کوفے دا مین دروازہ دا کلو میں دشمندیاں بہنی خاکی دیا دا دا دو کھول گیا کوفے دا مین دروازہ لی دیا نفیس دیاں دا پہلا قدم بزار دی گلیے چھ باتول دیا جائیاں چوتھے قدم دے پہنچیاں نے ظالم دوسرا اعلان کی تا ان پردادار اپنا کم شروع کرنا کیڑا شیئے جن پتہ کونی مسدوران دا کیڑا کھمائی باغی دیاں بہنہ تے پتھر و سامین ٹورپیاں لی دیاں نمازی دیاں لائے پائی پتھران دی بارس نوجوان بھائی سجے پاسو پتھر جاندنے سینی خبے لڑ پاؤن دیاں خبے پاسو پتھر جاندنے باتول دیاں دیاں سجے لڑ پاؤن دیاں سیدان تڑا مہمانات پر دی کھلو تا لاہور آلیو ساری مجلسے جا اپنی مرضی نہ لوائے نکیتہ نے آئے کیتہ یا ماتم کیتہ نے اپنی مرضی نہ لرنیو اس جملے تمہیں پرسا پیس کر رہے جمیں اسگر دی ماہ دی مرضی ہے جمیں اکبر دی اجڑی ماہ دی مرضی ہے شکیل بھائی ستائیے قدم دیلی دیاں دیاں دا اجڑو یا کافلا پہنچا جڑے نوجوان بیٹھی ہو ستائیے قدم دیلی اکبر دی لٹھی ہو جانج پہنچیے سجے پاس ایک بی بی جاں پتھر مارن دائرہ دا کیتہ یا لی دی بی اولاد بچڑی دی دی دو پھائے گئیے اچھا رہن کر کے انہیں ہر کوئی مارے امی غبیبتوں تیسانو پتھر نمار ہائی کرمازیم عبادت ہے ہنج توڑے واسچ نہیں ہائی توڑے واسچ حقل مار کیا دنے امی غبیبہ ہر کوئی مارے تیسانو پتھر نمار امی غبیبہ کہتن دی زبان چوپڑا نام سنے بھائی جان جولی پتھران دی جان پھائے بھائیے بھائیے وین کر کیا دی یا آئیے تو لسیرہ توارے فونی کہتن بی بی دوسرہ میں نو جان دے اوچھا وین کر گیا دنے جنو چار مہینے قرآن پھڑے دی رہیا انہوں میکی میں بھر زخدیاں رواند سارے آئے جنا دے مذہبے چھا ماتم جائے دے ہاں کی آلیا قرآن دے نام آیا چہرے تے ماتم کی تائزو اوچھا وین کر گیا دی اللہ منل قرآن بینا تو علی اے نا اوپینڈن بی بی زنے قرآن لی دیا 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 دو بڑا ہوئے سینڈروں کے آدھ لے نخنا بینا تو علی اے نا یا زینبی یا نال کلزام او یسا یلی دیاں اوچھڑیاں دیا اینا نام زینبے میں علی دی چھوٹی دیاں وہاں بھائی وہاں بسم اللہ کرائیں نہیں دی میں توڑا میاں رہے گریہ دیکھ منظر بولا دکھراؤ پوری بستین پتا لگے سہیدان دے ویڈجگو کذیہ ہوگا جا مومن کرلا کے ودوین کریں دے نا شکیل بھائی جملہ ہو پہ پردر جملے تے ملکت مجلسہ مو گئیاں نا جلدی دینا المکان دی چھوٹی سو بزار دی گلی اچھ بچ دیاں دی فیزہ دیاں قدمات جھڑا پئی اوچھا وین کر گیا دیا بھڑڑی کہہ دیاں تو بھی نہ کہہ دیاں دے نا لیا آرازان دے میں کن سنجھ آر اکھو دروازے دیاں پھنے نا لیا تو بھی زہرا دی کنیزے میں بھی بطول دی کنیزہ تیرا نام میں غبیب ہے میرا نام میں مونہ ہے جے تو پاک دی دائی اللہ دے نا دے نا دے سائی نا چھو زینب کہندہ نام میں دائی ماتب کر گیا دی جہنڈی کمر جھک گئی ہے او جہنڈ سر دے وال زبیر دی واہ بھائی واہ بھائی واہ بھائی واہ بھائی واہ بھائی واہ بھائی بھائی جن تھوڑا آواز دے واہ عربت زہرا دی کس میں بج دی ہوئی میری سہندیاں قدمات جھڑا پھئی ہے جڑ بینا دے بیرا بیٹھیوں یا جڑیاں بینا بیرا ودیاں بیٹھیوں ماتب نی تیاری کر رہے بج دی ہوئی میری سہندیاں قدمات جھا چا بھائی بھائی سوڑا یا وین کر گیا دیئے کیندہ ایک ہوئے ود مر کر دیئے علی دی دی توں تے چھوڑا بیرا ماں دی بینا وے ہاں کی آلے اوپیرا وند نام آئے زہرا دی جائی رنیے پر روکیا دیئے مائٹے موک دے ماں نبیرا وادے وہاں جدہ سامے غریب آیا گئی اللہ ہے چادر گئی ماتم سوڑا لگ رہے بس میں لگ رہا سارے بندہ سامے لو سوٹ میں اگلا موز لیلا وین پر گھر دا اگل مار گیا دیئے صدیقتل کو برا دیئے توجوا دیئے میرے ویر مارے گیر مہمان گن دیا اللہ دے نا دے تیرے lek ور احمان نہیں بھچ دیا تیرے کلولی اسر براد نہیں بھچ دیا تیرے قلو تیرے ویری مر آمان نہیں بھچ دیا تیرے قلو تیرے بیرا لیا صدح نہیں بھچ دیا ماہ دیا ترٹیا پسلیا نواز ت Maur دی اللہ دینا دے ہی کا گھل جواب دے میں آکی تھے آج تا لگا ری آئے واسرائے آمین ملا کدا نام نسائے آمین واسرائے بلہ وی یار بسم اللہ ترہا ہوسلا کرو کسے بنے دی حسرت باکی نہ رو کوشش کرے نا پنجن ڈی کوشش کرے دا یو کڑا گریہ بلان دووے مالک ساڑے مرخو میند درجات بلان فرماوے بابا جیلو مالک ساڑے کلی اتا فرماوے تھکڑا نہیں گیڑے موکساڑی بڑھ کیا یو ہتھ جو اور کیا دیئے بی بی میرے شہرچ مہمان اجازت دے میں کیڑی شہگن اچھا وین کی تیسگر دی بوپیروں کے آدنے میں توڑی مہمان نہیں میں توڑی کے دن آئیو میرے اللہ خوازوں نے کے دیوں سے تے امت کیتے ہوں سے میرے کیتے علی دی دیئے بی بی آ دیئے جیسا اللہ نہ جانیے سید ہائی یقینا کرسنے سملے تھے حق المار کے یاد رہے میں کلی نہیں میری کنڈ بچھے میرے پیو دیئے شریف نوائے ایتھے سرابیوں دمجمعے کو جے چادرہ کے نا چاچا جنے زہی بیٹھے ہوتے پائیں کھلیاں کر کے وین پہ کرے دیو بچ دی ہوئی گارے چاہیے دی دے دا جنیاں چادرہ چاہیے زو کتنے سید بیٹھے ہم انہوں اجازہ دے زو سیدہ دا ایک ایک چادر چاہ کے ہر بی بی دے سارتے پردہ بنے دیا یہ آخری چادر چاہ کے آلیا زینب دے سارتے رکھیے زو شمر دی ہوازن یہ سجاد پھپیا کو آک چادرہ لہا دینا نہیں تا تیری کم کے ظلم کرے سارتے کیا لیو چار سالی بطول چادرہ کے مٹیاں تے ستیے اچھا وین کر گیا لیو میرے بابی با گاتل کو لاوے تھے بانے نا لاوے میں چادرہ چھوڑیے میرے سجادن کو جناتے اور سید منو مافی دے سو جڑے بندنوں کے واہی دی لوڑے کتاب دنا میں کربلا کے بعد تو سمچا ہاں تے ممبر تے پے ہوئے کالے کپڑے دیز زدیک سمیں تو سہائے نہ کرو توڑی مرضی دی باتیں ہر بی بی دے سارتے چادر رہ گئی ہے سید منو مافی دے سا شمر کمینا نیزہ چاہ کے میری سائندے پاسے ودائے علی بی بی دے سارتے چادر نائی حجی ہے ایسہ ظالم دے بچے نیزے دیانی میری سائندے سارتے کی دیے علی بی دی دے سارے چوہوں دا فوارا نکلے دی بی اکل مار کے آدمِ غازی بی را بیندہ سارے وخمی تیگی آئی اوہا کی آلے وغازی دا نام آیا ہے اسے عباز سار پرواز کی تھی ہے اکباری نعرے تقبیر بلند گیتا ہے اللہ ہو اکبار آگی آلے و اکبر دیرے موکی نہیں ظالم جے چھونے نہ جان پی ہے اچھا لین کر دیا دنے رازی مرسے دی دی بی بی آ دیے میں رازیاں میرا پاپا را دیے علازے میں میری مار سلامہ میں کردہ دا کر چھوڑائی غازی دے میں بلند گینا غازی ترے کیا دا اچھی میں حکم دیتا ہی اچھا لینکی ہوجی ، ٹھاڑائی کارپولا بچھوڑ Pvراہ اونا قصد امیرنا